الحمدللہ اللہ علیہ وسلم امیدیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی امتِ رحمت نبی دوستداری چاری جارم تعبہ اولادِ علی مذہبِ انفیدارم ملتِ حضرت قلیل خاکبائِ غوثِ عاظم زہرِ سایہ حرولی صدیق اکسِ عثنِ کمالِ محمد فاروق زل جاغو جلالِ محمد عثمان زیاءِ شمعِ جمالِ محمد حیدر بہارِ باوی خسالِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس صغانی کڑی جم کا تربہ کا جان اس دل افروض ساعت پہ لاکھوں سلام خط حبابِ نبوت پہ بے حد درود خط میں دورِ رسالت پہ لاکھوں سلام اندششے چلا جلال دمکنے لگے جلورِ ذیعِ دعوت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے بز جھائی کریاں کھے اٹھیں اس گلے باق محمد پہ لاکھوں سلام اور جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس دوسم کی عادت پہ لاکھوں سلام ان کی واتوں کی لصوت بے حد درود ان کے خطے کی حبت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کوئیں شیرہِ چانونے اُز ذلالِ حلاوت پہ لاکھوں سلام شافعی مالک احمد حنیف چار واغِ امامت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر بھوم پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام نسبت کے نامی درود ان کے ہر وقت تو حالت پہ لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختمِ نغوت پہ پہلا دیا ایسے خاتم کی طربت پہ لاکھوں سلام اور مصور پاکستان کی قوال کہتا ہے اللہ بھی دو کلم بھی دو تیرا وجود الگداب گمبتِ آبگینہ رنگ تیرے محیم میں ہوا عالمِ آب و حاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہِ بھیک کو دیا تونے طلوعِ آفتا شوقتِ سنجل و سنیم تیرے جلال کی نمود فقر و جنیت و بایزی تیرا جمال میں نکاو شوق تیرا نہ ہو گر میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب اب اسے مقام پر اقبال کہتا ہے ہو میں یہ کون تو بھن بھن کا ترنوں بھی نہ ہو چمن داہر میں کلیوں کا تبسوں بھی نہ ہو ہو میں یہ ساکی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں تو ہی بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہِ افلاق کا استعدادہ اسی نام سے ہے نبذِ ہستی تفر شہادہ اسی نام سے ہے اللہ عبدالجلال کی عبدالسلام اور حضور نبی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصت و حضمت والی بارگاہ میں حدیعہِ دعوت و سلام ارض کر لینے کے بعد عزت و تقریم و تعظیم و توقیل کے لائے بارہ روزہ محفظِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہنتظم اور وانی مخلصی فللہ پہتر اخلاص و محبت عزت و تقریم کے لائے مہترم جناب محمد قلباز قادری صاحب دامتر قاتل قدسیہ اور انتہائی عزت و تقریم و تعظیم کے لائے قصیت عزت میں تشریف فرما میرے عام وقتب و عام سفر اور عام بشن ساتھی عزت علماء اسی قدر عوامِ آل سنت آج کیلئے بابرکت محفظِ پا بارہ روزہ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچلے کی اکڑی ہے دعا ہے کہ میرے مالک آج کی اس خصورت بزن کو قبول فرما کے ملادِ مصطفیٰ کی برکار اس کے سمانات مالک ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے ملادِ مصطفیٰ کی اس باقیزہ مجلس کا صدقہ مالک ہماری نسلوں کو عشقِ رسول کی دولت عطا فرمائے حضور کی غلامی عطا فرمائے حضور کی عزت اور نعوس اور عقیدہ ختمِ نبوت پر مر بڑھنے کا جزو عطا فرمائے میں نے آبابات کے سامنے قرآنِ مجید فرگانِ حبیب کی جوائے مبارکہ پڑی اللہ اپنے محبوب کی ایک شان کے ذکر کر رہا ہے اور وہ شان یہ ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کو کائناتِ عالم کے اندر بھیج کر جہاں رشت و ہدایت کا سامان کائناتِ عالم کو معایہ کیا اے میرے حبیب تیرے میلاد کے صدقہ میں نے کائنات کے اندھیوں کو روشنیوں میں بدلا کائنات کی ظلمتوں کو میں نے اجالے دیئے کائنات کی تستیوں کو میرے حبیب میں نے تیرے میلاد کی برکت سے گلندی آتا فرمائی ہے میرے حبیب جب میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو چونکہ میں نے آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا بلکہ خالقِ کائنات میں ہوں میں نے آپ کو مالکِ کائنات بنا کے بھیجا ہے آپ کو بات سمجھا ہے کہ زبان اللہ کے یہ کہاں مجھے دات دینے کی غرص لی مجھے پتہ چلے کہ میں زندہ بندوں سے مخاطب ہوں اور آپ کو میری بات سمجھا ہے فرمائی حبیب میں خالقِ کائنات ہوں میں نے مالکِ کائنات تمہیں بنا دیا ہے سان کیا ہے حبیب میں آپ کے دروازے پر منگتے آئیں گے سوالی سوال کرنے والے آئیں گے جھولیاں پھیلانے والے جھولی پھیلانے والے جھولی پھیلا کر تیرے دروازے پر بیکاری آئیں گے میری حبیب تُو نے کرنا کیا ہے فالات دنگھر چاپی کائنات کا کوئی سوالی کوئی منگتہ تیرے دروازے پر آ جائے تو کرنا یہ ہے کہ میری حبیب منگتے کوئی چھڑکا نہیں ہے اگر تیرے دروازے سے چھڑک پڑ گئی اور وہاں سے خیرات نہ ملی تو بتاؤ وہ جائے گا کہا کیوں کہ وہ خدا خدا کا یہی ہے خدا خدا کا یہی ہے گھر نہیں کوئی اور مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکھے جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں ہے ہاں منگتے نے آنا میری حبیب میں اس طرح نہیں جانا چاہتا یہ عرمہ کی باس ہے کہ اس کا ساتھا سا تجمع کروں اس کا ایک من ہے یہ بنتا کہ میرے حبیب آپ کے دروازے پر ایک منگتہ آئے اور ایک لاکھ شاہ مانگیں ایک منگتہ آئے اور منگتے کی ڈیمانڈ ایک لاکھ شاہ کی ہو میرے حبیب جب بھی تُو نے دینی ہے اور لاکھ منگتہ ترے دروازے پر کھڑا ہو جائے اور ایک جیس کی ڈیمانڈ کریں تو لاکھ منگتے پر وہی چیز عطا فرمانی ہے موسیقی جن جملوں میں آپ کو بات سمجھا کے بعد ختم کرتا ہوں خیر الکلام ماک اللہ بدلہ منگتہ گیا تھا دروازہ مصطفیٰ پر منگتے کا نام ہے ابو بکر بیٹا ہے ابو قوافہ کا کان ابو بکر خلیفہ بلا فصل افضل البشر باد الانبیاء اور ہم نے کبھی ایران کے ڈالر نہیں کھائے کہ ستھی کے اپر کچھ روحانی طور پر خلیفہ بلا فصل مانے آپ اس غرد کلندر کے قدموں میں بیٹھے ہیں جس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ستھی کے اپر سیاسی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی خلیفہ بلا فصل ہیں اور ہم اس ستھی کے اپر کو خلیفہ بلا فصل کیوں نہ ماننا ہے جس کے پیچھے عمر بھی کھڑے رہے ہیں جس کے پیچھے عثمان بھی کھڑے ہیں جس کے پیچھے مولا ایک کائناف بھی کھڑے ہیں اور ایک لاکھ چوپیس ازار صحابہ نے ابو بکر کے پیچھے نماز بڑھ کے بتا دیا ہاں جس سے مصطفیٰ نے ہمارا امام منتخب کی کہا وہ دین کے معاملے پہ بھی ہمارا امام ہے دنیا کے معاملے پہ بھی ہمارا امام ہے اسی وجہ سے تو بریلی کی غلطی پہ لٹھا ہوا غیرت کی دنیا کا سلطان میرا امام 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 احل سنت مجدد دین ملت مجدد محت حاضرہ کشتہ اس کے رسول قدائے ترہ زہرہ پدول میرا امام کہتا سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ از رنازِ خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بادر رسول ثانی اسنائے پہ حجرت پہ لاکھوں سلام وہ آم اگا کر میں نے آپ کو منگتے کا نام بتایا منگتہ کہا تھا حضور کے دروازے کی طرف باپ کا نام ہے ابو قوافہ منگتے کا نام ہے ابو بکر وہ منگتہ جب دیریل مصطفیٰ پر نہیں گیا تھا تو صرف عرب کی منڈی میں اتنا تارف تھا کہ ابو بکر ایک تاجر ہے ایک بزنسمن ہے ایک کارباری کی حسیت سے جانا جاتا تھا وہ ابو بکر جب دروازے مصطفیٰ پر آتا ہے ابو بکر کو مصطفیٰ کی غلامی اتنی اونچہ کرتی ہے اتنا اونچہ کرتی ہے اور اس منظر کی چھولی میں میرے آقا اتنی شہرات جاتے ہیں ادھر ابو بکر مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھا ہے ابو بکر ابھی ابھی میرے پاس ابو بکر ابھی میرے پاس ابھی میرے پاس عبرائیل آئے ہیں عبرائیل مجھے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ جو آپ کے پہلوں میں ابو بکر بیٹھا ہے یہ رب کو اتنا پسانا رب بھی اسے سلام بید رہا ہے رب کے فرشتے بھی اسے سلام بید رہا ہے امام والنمی امام والنمی آپ کی خیرات پڑھتی ہے اور میرے مرشہؑ گرامی فرما کرتے تھے کہ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالہ مال ذرقان پھیلا کے دیکھ اور مرشہؑ گرامی فرما کرتے تھے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رمہ میں جرگہتے کون دیتا ہے کان دیتا ہے دینے کو موچ آئیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منتے کا بلا ہو اور جب وہ بھیگ دینے کو سرے کو یہ قدایہ آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منتے کا بلا ہو لب بند ہے آنکھ باہر پھیلی ہیں جھولی ہیں کتنے مزے کے بھیگ دیر پاکتا کی ہے اور یہ جو گولہ کی سرزمین پر لیٹا ہے گولہ کی سرزمین پر ایک فقیر لیٹا ہے حضور نصیر ملت آپ پتہ کیا فرماتا ہے جب حضور کی عطاوں کو ذکر کرتے ہیں میرے آقا کی قرم نوازیوں کو ذکر کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اب ترگیجئے داماں پہ نظا اور بھی کچھ مان آج ممائل باتا اور بھی کچھ مان دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ کچھ دے نہیں سکتے یہ پاس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مان اور جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے مادود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مان چھولی جی میری تنگ جی چھولی جی میری تنگ جی کیا مامتہ ان سے وہ تو کہتے رہے مامتہ سور مان اور بھی کچھ مان میں نے کہا ابو بکر گیا تھا منگتہ بانکر اونور کی مجلس میں آنے سے پہلے ابو بکر کا اتنا ہی تعارف تھا کہ ابو قوافہ کمیتہ ایک بزنس مین اور ایک تاجر ہے مگر امام بنبی آپ کی غلامی نے اتنا مجھا کیا ابو بکر کی افنق دیکھ کر سمین والے بھی رس کرتے ہیں آسمان کے مجھ سے بھی رس کرتے ہیں منگتہ کی دھولی میں مصطفیٰ کی خیالات پڑی ہے اب صرف وہ مباکت تھا حضور کی مجلس میں آنے سے پہلے جب مصطفیٰ کی خیالات پڑی ہے تو میرے آقا نے صداقت قطعہ دار بنا دی ہے عمر جب حضور کی مجلس میں نہیں آئے تھے جب یہ منگتہ تحلیز مصطفیٰ پر نہیں آیا تھا تعارف اتنا ہی تھا کہ خطاب کا بیٹا جب تحلیز مصطفیٰ پر عمر آ کر دامن پھین آ کر میرے آقا کی خیالات پا کر جب عمر چبکتے ہیں تو عمر کی عظمتوں کا حال یہ ہے جب خیالات دامن مصطفیٰ کی مرتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں عمر تو اتنا ہوجا ہو چکا ہے کہ تجھے اس راستہ سے گلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ ساتا ہے یہ ہے مصطفیٰ کی عطا بارگاہ مصطفیٰ میں آنے سے پہلے تعارف صرف اتنا فرماتے خطاب کا بیٹا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں حضور کی خیالات ملتی ہے میرے آقا عدا کرتے ہیں تو عمر کو عدالت کا بابشاہ پر آ دیتے ہیں وقت مطعمل نہیں کا چار یاروں پر بات کرتا حضرت عثمان حضور کی مجلس میں آنے سے پہلے تعارف اتنا ہے اتنا ہی تعارف ہے لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں لوگ تو نبی کو نور نہیں نہ مانتے ہیں حضور کی عمد کو لیاتے ہیں ملاد آنے پر باتیاں کیوں لگاتے ہیں ملاد پر لائٹن کیوں کرتے ہیں ملاد کا دلوس کیوں نکالتے ہیں میں نے کہا گھلڑے کے تاجتار نشیر ملے زندر زنیر پر ایک دستک دیا فرما حضور کی عمد کا ایمان نہ لوٹا کر ایمان نہ مرباد کیا کر کہ یہ باتیاں کیوں لگاتے ہو یہ لائٹن کیوں کرتے ہو یہ دلوس کیوں نکالتے ہو فرما یہ عمد نہ نکالا کیا کیوں کہ آزر و ناظر نور و بشر عمد کا چھوڑ شکرکار ہوتے ہیں ایمان کو چھوڑائے گئے کیا سمجھتے ہو جو بندہ بینار پر دلیل مانتا ہے نا عدد کے ساتھ ایک اندے پرات رہا کتنا پوچھنا کے کے ملا کونوں قردتاً خاصے ان کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے ایک جرم ہے بنی اسرائیل کا ایک جرم کیا کہ ہفتے کے دل شکاف سے منع کیا گیا کام باز نہ آئی اپنی بادہ مالکوں کی ذل پر ڈھٹی رہے تو اللہ نے بندر بنایا ایک جرم ایک جرم کے بعد بنی اسرائیل بندر بنائے میں نے کہا امام الویعاتی امت رشوت بھی لے رہی ہے سود جیسی لانت کو بھی کماری جا ہے اور ملک کی معیشت کا سب سے بڑے توائی کا سباب بھی اس وقت سود ہے میں نے کہا اس ریل جیر والے کلندر نے کہا تھا اگر اس مول کو سہی دانے پر لانا چاہتے ہو تو اس مول کو سود جیسی لانت سے پاک کرنا مڑے گا پاکہ انہاں معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی حتی ترجو علا دین محمد نے حضور کی دین کی طرف آنا پڑے گا حضور کی دیلیز کی طرف آنا پڑے گا لوگ سمجھتے ہیں یہ حالات ہیں میں نے کہا یہ حالات حضور کی دیلیز کی طرف پشت کرنے کی وجہ سے ہیں یہ میرا غمانی میں آپ کو بتاؤں کہ ملک کی معیشت کا سب سے بڑا تباہی کا سبب آپ کا سودی نظام ہے اوپر سے لے کر آجے کو نا ماں اپنے کانوں کی والیاں بیچ کر گھر کا بل دے رہی جائے بیٹی کا سونا بیچ کر اپنے گھر کا بل دے رہی جائے باپ ہم پنکے کے ساتھ لٹک رہا ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں ریل کے پئیوں کے نیچے جا کر سر دیے جالا کس لیے معاشی بورانا میں نے کہا یہ وجہ کوئی ہونی ہے نہ تم صدمے ہمیں دیتے ہیں نہ ہم فریاد یوں کرتے ہیں نہ تم صدمے ہمیں دیتے ہیں نہ ہم فریاد یوں کرتے ہیں نہ کل تیراز سربستہ نہ یوں رسوائی ہوتے ہیں یہ تو حضور کی دیلیز سے دوری کا نتیجہ ہے حضور کی عزت پر جب پیرا نہیں دیا پھر یہ دن تو دیکھنے تھے یہ دن تو پھر دیکھنے تھے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ ایک جرم بنی اسرائی کا قوم بندر بھی بنی مگر امام الانبیاء کی انمت سود بھی کھا رہی ہے رشوت کا کھاروار بھی ہے بیٹیوں کے حق پر ڈاکہ بھی ہے بینوں کو حق کے وراثت سے معلوم بھی کیا جا رہا ہے چار چار مرلے کے لیے دو دو مرلے کے لیے بھائی بھائی کا قاتل بن چکا ان سارے چلائم کے باوجود بھی آپ کا چیرہ بھی سلامت میرا چیرہ بھی سلامت سب کے چیرے سلامت ہے میرا چیرہ میرے پگڑی کی وجہ سے نہیں میرے خاندان کی وجہ سے نہیں میرے قرآن کے حافظ ہونے کی وجہ سے نہیں بریلی کا سلطان غیرت کی دنیا کا سلطان تو یہ حواظ تے رہا ہے کہ تیرا چیرہ تیری سردانی کی وجہ سے سلامت نہیں ہے فضل یہ ہے کہ ادائے عرب چلائے کلب فیوز اچھو بغیر طلب یہ رحمت راہ ہے کس کے سبہ بے رب جہاں تو بھارے لیے اللہ اللہ تو سمجھتے ہیں اور کوئی بجا نہیں ہے اگر تو بچہ ہوا ہے نا بچہ ہوا اتنے گناہوں کے باوجود دی تو بندر بھی نہیں بنتا قرآن کا دوسرا مقام پڑھتا لکھتا ہے بجالہ میں محمد کی رہتا تبن خناسیر وابدت تاغوت میں نے بندر بھی بنایا میں نے خنزیر بھی بنایا حضور کی امت ایک کوئی بندہ بندر نہیں بنائیتا کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہمارے سجدوں نے بچایا ہو گا کیا سمجھتے ہیں کسی کی تلاوتے قرآن نے اسے بتایا ہو گا کیا سمجھتے ہیں کسی کی تاجد بذائی میں اسے بتایا ہو گا کیا سمجھتے ہو اس کی سہرگائی کے سجدے نے اسے بتاو گا improvements صرف ایک کی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جانا رہے یہ کچھ میرے ساتھی آخری اٹھا رہے ہیں میں عدد کے ساتھ اتنا عرض کر رہا ہوں کہ انہیں ہاتھوں کو ڈیڈوں نے کھانا ہے کم اتنا تو کہا سکے نا کہ مہترم جناب صلی قلباس صاحب کی قیادت میں بارہ روزہ میلات مصطفیٰ صلیح تھی میرے ہاتھ نواز عمران سرداری کی محبت میں نہیں اٹھتے تھے جب بھی اٹھتے تھے تو محمد کی وفداری میں اٹھتے تھے میرے ہاتھ کسی اور کے لئے دنیا دار کے لئے نہیں اٹھتے تھے مالک جب بھی اٹھتے تھے تو خدم نموت کے تاہیار کی احمد کے لئے اٹھتے تھے یہ ہاتھ گو دینا چاہیے اللہ بڑا ہے یا رسول اللہ رفیر میں نے کہا منگتہ جائے تروازہ مصطفیٰ پر اور خیرات نہ ملے ابو بکر جائے تو خیرات ملتی ہے عمر جائے تو خیرات ملتی ہے عمر جائے تو خیرات ملتی ہے میں عرف کرتا لوگ نبی کو نور نہیں مانتے اللہ نے عثمان کو مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ظلم و رین بنا دیا ہے عثمان ظلم و رین ہے ظلم و رین کا مطلب دو نور و مالا میں نے کہا ہی فرس وائی یہاں تو لوگ نبی کو نور نہیں مانتے غضور کی غلامی کا صدقہ عثمان ظلم و رین ہے جو نہیں مانتے ان کی مسئلتوں میں بھی لکھا ہوا ہے عثمان نے ظلم و رین میں نے کہا عثمان کو ذنورین کا مطلب جائے کہتے ہیں دو نوروالا میں نے کہا تم تو نبی کوئی نور بھی نہیں مانتے عثمان کے پاس دو نور کیسے جائے میں نے کہا جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھے حضور کی قیرات لے وہ تو ذنورین منتا ہے اور میرے آقا کے چرے امر کی دبانیوں کا ذکر جب بریلی کا سلدان کرتا ہے نا تو کہتا ہے چمک تجھ سے باتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے باتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے یا چمکانے والے حضور عبو بکر صدیق سے لے کر عمیر مجاہدین تک سنی کے مجدد تک جو بھی چمکا ہے بضائے تو وجود اس کا تھا مگر حقیقت میں چلو ختم نبوت کے تاجدار کی ہاں ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مال مال سردامن پھر آگے دیکھ میرے کا عبو بکر گئے خیرات ملی عمر گئے خیرات ملی عثمان گئے خیرات ملی مولا کائنات گئے خیرات ملی ایک لاکھ چوبی صدار صحابہ گئے مگتے بان کر خیرات ملی اور عبو حریرہ فرماتے ہیں میں تو کیا بتاؤں میں نے ایک تر حضور کی بارکتا ہے کہ یا رسول اللہ انہی اصموں میں کھا جیساں کسیر انفان صاحب یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں گیٹھتا ہوں آپ کی چہے رہے عمر کی زیارت کرتا ہوں آپ کی زبانے ربو بکر کرتی ہے کونسی زبان جس کے بارے میں گرہ بریلی کسلکان کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کچھ ہی کہے وہ دہان جس کی حرفہ واہی ہے حضور اللہ آپ نے جیسے میٹھ تو آپ کی مبارک زبان رکھت کرتی ہے وے کانوں تک آواز آتی ہے لیکن حافظہ کمدور ہے یاد نہیں رہتی بات اس سوال کی کا جواب یہ سوال کیسی حقیم اور ڈاکٹر کے باس کرنا چاہیے آپ سے تعلق کیا عمر کی بارگاہ میں ابو ریرا کیا بتانا چاہتے ہیں تو تو کہتا ہے ملتا ہی کچھ نہیں ہے لینے کے آجاتے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے میں نے کہا ابو ریرا بتا رہے ہیں قیامت تکانے والے کو یہی بات جو مارے پر سے بتایا کرتے تھے ملتا ہے کیا کیا ایک باہر مدینے میں جان کے دیں ابو ریرا کہتا ہے یا رسول اللہ سن توم آپ کی حدیثیں بھول جاتو آپ سے کمزور ہے میرے معبور نے ابو ریرا کے سوال پر یہ بھی کہا ابو ریرا ڈاکٹر کے پاس جاؤ تمیم کے پاس جاؤ بدا ہم کھایا کرو یہ کنس کا استعمال کر ہم کچھ نہیں کی جاؤ میرے آگئے ربا ابو ریرا چادر بچھاؤ سوال اور جواب میں بدا ہے کوئی مناسبت نہیں ہے سوال ہو رہا ہے حافظہ کا امام الانبیاء فرما رہا ہے ابو ریرا چادر بچھاؤ ابو ریرا کہتا ہے میں نے چادر بچھائی امام الانبیاء نے اپنے خالی ہاتھ بدا ہے تو وہ خالی تھے مگر اللہ نے ساری کائنات کی نعمتیں جس ہاتھ میں رکھی تھی وہ ہاتھ ختم نبوت کے دائیدار کا دست مبارک تھا حضور ہے اپنے خالی ہاتھ چادر کے در ڈالے ابو ریرا نے چادر کو یوں کیا سینے سے لگایا حدیث بخاری میں میں دکھاؤں گا ابو ریرا فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ہوا کیا کہتے ہیں فغار نصیب ترمات ابو شیعہ میں نے دیس کا مطلب پڑھا ہے ابو ریرا فرماتے ہیں وہ جو ایک بار میں نے دور کی بارگاہ میں اس کی صرف ایک بار یا رسول اللہ آپ سے ایک بھی کمزوری ہے آپ کی مجلس میں آتا ہوں بات سنتا ہوں یاد نہیں رہتی بس ایک بار مصطفیٰ نے یوں بات کی ہے میری چھولی میں خیرات جالی ابو ریرا پھر روگا کیا کہہ لگے اس رب کی عزت کی قسم ہے اس وقت سے لے کر آج تک ابو ریرا نے چو بار گائے مصطفیٰ سے زمین وہ کبھی بھولا ہی نہیں کبھی بھی نہیں بھولا ہوں کبھی بھی نہیں بھولا ہوں اور یہی سبب ہے آپ جس روایت کراوی کو دیکھتے ہیں اس کے روایت یہ بھول رہا ہے سب سے زیادہ عدیث روایات کتب عدیث میں جس سے وجود ہے وہ سرکار کے سیابو ریرا ہے اور ابو ریرا نے بڑا وقت بھی بھولا رہا ہے مجھ کے بھی ہم سمجھتے ہیں نہیں اسلام کھانے پینے کا نام ہے اسلام آیاسی کا نام ہے ابو ریرا دیلی سے مصطفیٰ پر کھڑے رہے کوئی وقت بھی آیا ابو ریرا کہتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے مسید روی کے دروازے پر گل پڑتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا ہمارے بابا جی مرما کہتے تھے یہ سہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا دین کھانے پینے کا نام نہیں دین آیاسی کا نام نہیں اگر دین آیاسی کا نام ہوتا دین کھانے پینے کا نام ہوتا دین ملاد کیونے صدا کر حضور کی عزت کا نعرہ لگا کر صرف گھر جانے کا نام ہوتا ابو بکر سے بڑا نعرہ لگانے والا کوئی نہیں عمر سے مڑ کے نعرے لگانے والا کوئی نہیں مگر صحابہ کا دین کیلئی جا ہے ٹکڑے ہوئی ہے ابو ریرا مسجد نبی کے دروازے پر ساکھوں کی وجہ سے بے ہوش بھی ہوئی ہے لیکن صدہ بے ہوش نہیں ہوئی ہے صدہ بے ہوش نہیں ہوئی ہے وہ وقت بھی تھا کہ ابو ریرہ مستد نمی کے دروازے پر بے ہوش ہوتے ہیں ایک وقت جاتا ہے بارین فتح ہوتا ہے ابو ریرہ کو بارین کا گورننٹ بنایتا ہوتا ہے ابو ریرہ کے ہاتھ میں ریشبی رمال ہے ریشبی رمال سے ابو ریرہ پر اکساف کرتے ہیں پوچھا جاتا ہے ابو ریرہ یہ حصت کیا سے ملی ہے فرما اور کوئی وجہ نہیں ہے اگر اللہ نے یہ حصت دیا تو محمد عربی کی غلامی کا صدقہ ادا پروائی ہے اور تھوڑا سا پیچھے چلے آئیں ایک لاکھ چوپنی صدار صحابہ خیرات باتے ہیں تو بارکہ مصطفیٰ سے میں نے کہا مغتا گیا تھا نام تھا علی اجویری مغتا گیا تھا دروازہ مصطفیٰ پر خیرات لینے کے لیے نام ہے علی اجویری جب میری آقا کی خیرات پڑتی ہا پھر علی اجویری نہیں رہنے دیا اس علی اجویری کو دہتہ بنات کے مصطفیٰ نے ماں پر بڑھایا مغتا گیا تھا نام تھا عبدالقادر نام تھا عبدالقادر بغداد کرنے والا تھا جب میری آقا کی خیرات پڑی تو عبدالقادر کو عبدالقادر نہیں رہنے دیا شہنشاہ پغداد پناہ کے مطفیٰ نے واپس مرٹایا مانگل تب قیت تھا دوازہ مطفیٰ کی طرف نام تھا میرے علی میرے علی اس غیرتون فقیر کا نام ہے جو کمری والی کی عزت کا محافظ ہے امام الہمیاء کی عزت اور ناموس کا محافظ ہے میں بات کروں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میرے علی کس بندے کا نام ہے ہام اور فقیروں کے ماننے والے ہیں جو کمری والی کی عزت اور ناموس کے لئے ہیں سارا کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کرنے کے بعد امام آمد رضا کی بولی میں زمانے کو یہ بتاتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فیدہ کروں تیرے نام پہ جان فیدہ ناموس ایک جان تو جان فیدہ تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو گیا کرو جہاں نہیں ہاں ہم ان کے مانے والے ہیں میں نے کہا مانگتہ گیا تھا نامتہ علی ایک میری جب خیرات ملتی ہے مانگتہ کی جولی میں خیرات پڑتی ہے تو داتا علی ہجوری بن کے لڑتا ہے مانگتہ گیا تھا نامتہ پہود جب مصطفیٰ کی خیرات پڑی میری آقا کی اتاہ ہوئی تو مانگتہ سلطان باغ بن کے واپس بلٹا مانگتہ گیا تھا گھلڑے کی سرزمین تھے نامتہ میرے علی جب مصطفیٰ کی خیرات پڑی تو گھلڑے کا تائیدارہ بنا دیا ہے اور مانگتہ گیا تھا ایک کانسٹیبل کی صورت میں مانگتہ گیا تھا ایک کانسٹیبل کی صورت میں ایک کانسٹیبل بن کر پولیس مناسب بن کر جب دروازہ مصطفیٰ پر جاتا ہے تو ممتہ گھلڑی ہوتا ہے جب خیرات ملتی ہے تو ملت کا ہیو بن کے جمکتا ہے مانگتہ گیا تھا میں نے کہا ممتاز وجہ کیا ہے امام الانبیاء کی عصد پر قربان ہونے سے پہلے صدا ہونے سے پہلے تو تجھے گلی کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے محلے میں بھی پوری وقفیت نہیں تھی آج ہر غیرت مند مسلمان کی آنکھوں کا تعلق بھی ہے ہر غیرت مند مسلمان کے دل کی تھڑکن بھی ہے ممتاز کا دیر تیرے جنازے پر ساٹھ لاکھ کا حجوم بھی ہے آج تیرے قربت پر پھولوں کی تازہ پتیم بھی ہے تو ممتاز کا دری مصور پاکستان اکبال کی زبان میں جواب دیتا ہے کی محمد سے وہ غادون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کہ ہم لوگ کلم بھی تیرے ہیں پولیس سوالوں کو آپ پہمیت نہیں دیتے لینی چاہیے بسے ہمارے ادارے ہیں ہمارے موافظ ہیں سپورٹی کا کوئی ادارہ بھی ہم اس کی قدر کرتے ہیں لیکن میں سے دو باقشوں کو ہم بہت بدنام کرتے ہیں ایک مولوی کو اور ایک پولیس والوں کو مولوی ادھا کا ملید بھی تکہتے ہیں کچھ نہیں ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے جو برزی ہو جائے ہیں دو بندگ رہے سے ہم بدنام کرتے ہیں یہ معاشرے کی فطرت ہے میں نے کہا پولیس ملازم کی ویلیو نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کی رویش ہم اسی بات کر رہا ہوں لیکن یہ کیا بجا ہے کہ ایک کانسٹیبل ہے لاکھوں دلوں پر حکومت کرنے والا کلندر اپنا امامہ اتار کر ممتاز قادری کے تلوں کا بوسہ لے کر زمانے کو کیا بتا رہا تھا لاکھوں دل جس کلندر کے ساتھ رکھتے ہیں وہ اپنا امامہ ایک کانسٹیبل کے تلوں پر رکھ کر اس کے تلوں کا بوسہ دیکھ کر زمانے کو ایک ہی جملے میں ساری زندگی کا خلاصہ پتا رہتا ہماری ساری زندگی کی تقریر ہے ایک طرف اس کلندر کا جملہ ایک طرف کہ اگر کوئی عزت کروانا چاہتا ہے تو کملی والے کی عزت پر اسے پیدا دینا ہوگا ہاں عزت اسی کی ہوگی تو کملی والے کی عزت پر تارہ دے گا ہم نے ممتاز قادری کو ذات کی وجہ سے نہیں مانا ہے ہم نے تو صدیق اکبر کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے ہم نے تو فاروق عاظم کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے ہم نے تو عثمان غنی کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے ہم نے تو مولا ایک کائنات کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے ہم اگر سیدہ زارہ کا نام آنے پر اپنی گردنیں چھکاتے ہیں تو وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے اس کے جگر کا ٹکڑا ہے حضور کے قلب کا قرار ہے حضور کے جگر کی راحت ہے ہم اگر حسنین کریمین تیبین تاہین شمسین کمرین نجمین تیبین تاہین کے نام آنے پر اپنے گردنیں چھکاتے ہیں کیوں وہ بھی حضور کی وجہ سے ساتھی اسیئے سے تم نے کسی کو نہیں مانا ہے اگر ممتاز قادری کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے نا اور ممتاز قادری کا ذکر یہاں نہیں قیامت کی صورت اگر ممتاز قادری کے نام کی دور بچی رہے گی ممتاز قادری کا ذکر ہوتا رہے گا دنیا ممتاز قادری کو سلامی کرتی رہے گی آپ ممتاز قادری کی طور پر کھڑے ہو کر آنے میں تو سورات کی دنیا میں سوال کرے تو یہ جواب ضرور آتا حسنین کی قبر سے میں نے کہا پولیس مولازن کی تو بیلی ہو کوئی نہیں پولیس مولازن کو تو سلام کوئی نہیں کرتا ممتاز قادری تیرے جنازے پر ساٹھ لاکھ کا حجوم بھی ہے تیری قبر پر دھولوں کی تازہ پتیہ بھی ہے تو جب کیا ہے تو ممتاز قادری یہ کی جواب دیتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ اپنے خرید کے انہول کر دیا ہے یا رسول اللہ اپنے خرید کے انہول کر دیا ہے میں نے آپ کے لئے پا میاس کی کہ بھنگتہ گیا تھا مصطفا کی خیالات پڑھی گیا تھا تو صرف ممتاز تھا جب پلٹتا ہے تو ملت کا زیرو بھن کے چمکتا ہے واپس پلٹتا ہے میں نے آپ خرید پیاس کی تھی حضور تائیدار گرلہ کی بات رہنے جائے میں نے کہا حضور تائیدار گرلہ فاتح مرزائیت حضور پیر سیدنا میرے انشاء حمد اللہ تعالیٰ نے خود فقیر کا نام ہے کہ جب حضور کی عزت اور حضور کی ختم نبوت پر عملہ ہوتا ہے گرلے کی سرزمین کو چھوڑ کر مرزائیت کے نباب ارادوں کو پاؤں کے نیچے روم کر اس کے ساتھ مناظرین کا چیلنگ کر کہ اس کے تمام تر باطل حیالات اور باطل نظریات کو پاؤں کے نیچے روم کر گرلے کے تائیدار نے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر سچا پیر دیکھنا ہو سچا فقیر دیکھنا ہو وہ آپ نے حجرے پر بیٹھ کر حجرے میں بیٹھ کر نظرانہ پر ٹھوٹی یا نہیں نظر آئے گا بلکہ اپنے آقا اور مولا کی عزت پر سب کچھ قربان کرتا ہوں نظر آئے گا حضور تائیدار گرلہ کو لوگوں نے مشورہ بھی دیا تھا بلکہ اکھنے کے ریلوے اسٹیشن مارکہ آپ نہ جائیں آپ فقیر آب بھی ہیں فقیروں کا کام ہوتا ہے تعالیم پڑھنا آپ تسبیر پڑھیں تقبیر پڑھیں تعلیم پڑھیں آپ گرلہ کو چھوڑ کر اس برزے کے مقابلے میں نہ جائیں یہ بات سے ہے مولگیوں کی یہ مناظرہ ہے مولگیوں کا یہ بات سے مولگیوں کی تو گرلے کے تائیدار کرتا ہی جملہ ممرت اور حمیلت پر مبنی جملہ آج بھی تاریخ ختم نبوت کے ان صفوں پر چمکتا ہوگا آپ کو نظر آئے گا آپ نے کہا تھا کہ ختم نبوت کا منکر للکار تب ہے اور میر علی شاہ گولڑے میں گٹھ رہے میر علی شاہ سیاسی بھی غیرت فقیری نہیں ہو سکتی میر علی شاہ سیاسی بھی غیرت فقیری نہیں ہو سکتی میں نے کہا جو حضور کی ختم نبوت کے تعفض کے لیے گولڑے کو چھوڑ کر لاہو جائے اس مرد کلندر کو بھی میرا سلام ہے اور جو حضور کی ختم نبوت کے لیے یدیم غانہ چونک کو چھوڑ کر فیدواب کے پھل پر بیٹھ کر اپنے معبوب کی عزت پر پیرا دے اس مرد کلندر کو بھی میرا سلام ہے آپ اگر صندیق امر پاک عثمان پاک ایک لاکھ چوبی صدار مصطفیٰ کے پاک صحابہ حضور کی مجلس میں آئے خیرات ملی چمکے چودہ صدیوں کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک منگتہ دکھا ہے اپنی ان آنکھوں سے جن منگتوں کا ذکر کیا انہیں دیکھا نہیں ایک منگتہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پناہے وہ منگتہ ویلچیر پر تھا مگر دروازہ مصطفیٰ کا سوال ہی بنا آقا کی عصد کا سوال ہی بنا میرے آقا کی عصد اور عظمت پر میٹ ویلچیر پر میٹ کر اس نے پیرا دیا جب منگتہ گیا تھا مدینہ کی طرف تو صرف خاتم حسین تھا جب میرے آقا کی کہنات پڑی تو اس منگتہ کو میروی مجاہدین بنا دیا ہے موسیقی پیرا سمنگتہ نے اپنی بیماری نہیں دیکھی اپنی معذوری نہیں دیکھی سمو نہیں دیکھی شام نہیں دیکھی موسموں کا تغییر تو بدل نہیں دیکھا ہر لمحہ ہر آن وہ حضور کی عزت کی بات کرتا رہا وہ لاہور سے چل کر اگر فیض آجاتا ہاتھ اٹھے تو اپنے معبوب کی عزت کے لیے اپنے معبوب کی عزت سے وفا کے لیے جب اس کی وفاؤں کا یہ عالم میرے آقا کے ساتھ کائن ہوا یہ تعلق جب اس دیوانے نے کائن کیا پھر فیض آجات کے پل پر برستی کھولیوں ہیں برستے شلوں ہیں جب اپنے معبوب کی عصد پر پیرا دیکھا وہ دیوانہ واپس پلٹتا ہے میرے معبوب نے کہا حادم حسین تم نے بڑی تکلیفوں کو جیلا ہے بڑے ترد و علم سے ہے آپ مجھ مصطفیٰ کی طلب ہے اب میں تجھے اپنی قدموں میں بلانا چاہتا ہوں جب آقا نے اس دیوانے کو اپنے قدموں میں بلائیا تو داتا علی ایجوری کی تعلید بھر مینار پاکستان کے سائے میں جس میں فلک نے یہ منظر دیکھا اس مرد کرندر کے جناسے کو آسمان کے شتارے بھی سناب کر رہے تھے زمین کے ذرے بھی سلام کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں لوگوں نے سوال کیا کہ یہ جنازہ کیسے ہوگا اتنا بڑا جنازہ کیسے ہوگا اتنے لوگ کہاں سے آئے اتنے لوگوں کو کس نے بلایا اتنے لوگوں کو کس نے لایا میں نے کب اکلندر کہا گیا تھا کہ بڑا جنازہ حکمرانی کی وجہ سے نہیں ہوتا محمد کی غلامی کی وجہ سے ہوتا ہے بڑا جنازہ سرداری کی وجہ سے نہیں ہوتا محمد حربی کی مفاداری کی وجہ سے ہوتا ہے بڑا جنازہ سرداری کی وجہ سے نہیں ہوتا جاگیرداری کی وجہ سے نہیں ہوتا قرامت کی صورت تک اگر کسی کا جنازہ بڑا ہوگا تو تعلیس مصطفیٰ سے وفاداری کی وجہ سے بڑا ہوگا ہاں یہ حضور کی وفاؤں کا صلح ہے یہ میرے آقا کی وفاؤں کا صلح ملا ہے اور اس دور میں ایک اور منگتا گیا تھا کرکٹر کی صورت میں کرکٹر کی صورت میں منگتا گیا تھا تو نام تھا خالد لطیف ساری زندگی چھکے مارتا رہا چھکے مارتا رہا کھیلتا رہا کوئی بھی نہیں جانتا تھا ایسے بھی مجھے آپ نہیں سمینا کہ مجھے کوئی دلچسپی ہے کوئی دلچسپی لیے میں چونکہ کیلے نہیں سکتا دلچسپی جائے کرکٹر سے دلچسپی نہیں ہے لیکن خالد لطیف سے دلچسپی ہے خالد لطیف کے قدموں سے لگنے والی خواب کو اپنی مگڑی بیبان افشار سمجھتے ہیں خالد لطیف کے پاؤں سے لگنے والی مٹی کے ذروں کو سلام کرتے ہیں اور وہ جیسے لاکھوں کروڑوں اور وہ کھربوں اور بھی اس کے پاؤں سے لگنے والی خواب کے برابر نہیں ہیں کہ انہیں ہم نے یہاں بیٹھ کر بات کیا ہے اس محول میں تو بات کرنے ہی کوئی نہیں ہے حضرت بھی آپ نے ہے آپ بھی آپ نے کونسی مشکل ہے رابعہ جی فرما کہتے تھے کہ ڈال لو ہوئے کہ جی دل کو فردت ہونے کرتا ہے خالد لطیف نے ککڑر ہو کر کمنی والے کی عصد پر پیرا دیکھ کر گستاخ رسول کے سارے کی قیمت لگا کر ہم زمانے کو یہ پیغم دینا چاہتے ہیں اپنے لطبال پرشن کی طبیعت میں میں نے کہا اگر کوئی بندہ چھکے لگانے کے بعد چوکے لگانے کے بعد ورلڈ کپ جتنے کے بعد ہیرو بن سکتا ہے تو بنا یہ غلمان محمد اعلان کر رہے ہیں کہ اگر چھکے لگانے والا ہیرو ہے تو گستاخ رسول کے سارے کی قیمت لگانے والا ہیرو ہے قیمت لگانے والا ہیرو ہے کے کٹر ہو کر زمانے نے یہ عصد یہ شان اور یہ مقام اگر اس نے پایا ہے نہ حافظ ہے نہ مولوی ہے نہ کاری ہے کچھ بھی نہیں ہے ہاں لیکن رسول اللہ کا وفدار ہے رسول اللہ کا وفدار ہے کوئی فرم اس علم کا بھی کوئی فیدہ نہیں جو حضور کی ذات کو تولنے پر مجدور کرے اس علم کا بھی کوئی فیدہ نہیں جو حضور کی صحابہ کو تولنے پر مجدور کرے اس علم کا بھی کوئی فیدہ نہیں جو حضور کی ذات کو تولنے پر مجدور کرے نہ اس پگڑی کا کوئی فیدہ نہ اس جبے کا کوئی فیدہ نہ اس دستار کا بھی فیدہ میرا خیال بریلی کا سلطان بدا گئے کرنا ہم نے کیا ہے اور بریلی کے سلطان کی ترجمانی بارے مرشد کر گئے ہیں کہ اگر تجھے وقت ملے تو نہ صحابہ پہ تعقیق کرنی ہے نہ آل پہ تعقیق کرنی ہے عدب کے ساتھ سر جگا لینا ہے اور روح کرنا ہے مصطفیٰ کے مدینی کی طرف اور ہاتھ باندھ کر پتہ کہنا گیا ہے کہ ان کے مولا کے اون پر کروڑوں دول جس خاک پر صحابہ کی سواری کی قدرین کائنات میں اس خاک جیسے بھی کوئی خاک نہیں جائے اور جس خاک پر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ دیبہ داہرہ شہدادی کونین عمر اللہ سنین سیدہ فاطمہ دلدانہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں قدر گئیں کائنات میں اس خاک کے ذروں جیسے بھی کوئی ذرہ نہیں جائے جس خاک پر آل کی سواری کی قدرین جس خاک پر سے آل کی سواری کی قدرین ان ذروں جیسے کوئی ذرہ نہیں ہے تو عصد شام اور مقام یہ صدیقی اکبر سے لے کر خالد لطیف تک پیغام سب کہی بھی ہے خلاصہ ایک کی جملے میں ہے اگر عصد چاہتے ہو مقام چاہتے ہو حضور کے دروازے پر آجاؤ تو عام بلال آتا ہے وہی بلال جس پر لوگ جھوکا کرتے تھے وہی بلال جس کو لوگ جوتوں پر بٹھائے کرتے تھے وہی بلال جس کو لوگ نیچے پر بٹھاتے تھے وہ بلال جب تک حضور کی غلامی میں نہیں آیا تھا تو حال یہ تھا میرے عاقہ نے اسی بلال کو جب خرید تھا میرے عاقہ کی غلامی میں جب وہ بلال آتا ہے ایک بانت آتا ہے حضور کی وفاوم کے سلکے میں مقر کے چودری نیچے کھڑے تھے بلال کعبے کی چھتے مسکرا رہا تھے مقر کے صدار رئیس نیچے کھڑے تھے اور بلال کعبے کی چھت پر مسکرا کر زمانے کو یہ پیغام نہیں رہا تھا کہ نہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے نہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو بس مدینے والے کا نام سہارا دیتا ہے ہاں جس کو بھی سہارا قیامت تک ملے گا وہ حضور کی وفا کی وجہ سے ہے حضور کی غلامی کی وجہ سے ہے آج کی اس پاکیزہ بزم ہے آپ کی حقہ میں کوئی لگی چھوڑی بات نہیں کی اس سارے کفتگو کا خلانسہ اور تو چھوڑی بنا عزت مقام شان شوقت اور مرتبہ کے اگر متمنی ہو تو حضور کی دروازے کے قلاب انجاؤ خدا کی قسم حضور کی غلامی وہ ہے جو پستیوں سے اٹھا کر حوج سوریہ کی ملدیاں دے دیتی ہے ہاں فاقی یہ تو دنیا ہے نا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ عبرار کے سال ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ عبرار کے سال کافلہ ہوگا روان کافلہ سالار کے سال یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے سال اور اے بذر ہم بھی سنیں گے کوئی ناتر رنگین گر ہو گئی ملاقات شائر اترگار کے سال اور میں تاریخ لبیت پاکستان کا ایک نوبر ہونے کی حسیت سے آپ کی حکمت میں اترہی پیغام دینے آیا کہ محمد کا در چھوڑ کے جانے والوں محمد کا در چھوڑ کے جانے والوں بھوگا نہ گزارا تو پھر کیا کروگے محمد کا در چھوڑ کے جانے والوں بھوگا نہ گزارا تو پھر کیا کروگے ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو گر خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کروگے خدا کو منانے قوید رستہ ساتھ رتبہ ہے ملاد منا کر اس عزم کے ساتھ اٹھئے اس یقین کے ساتھ اٹھئے اس ارادے کے ساتھ اٹھئے اس نیت کے ساتھ اٹھئے کہ میں نے ملاد کے آنے پر اپنے گھر بھی سجائیں اپنے گلیاں بھی سجائیں میں نے ملاد کے نام پر لنگر بھی کھایا اگر مجھے رب نے موقع دیا تو میں ممتاز قادری کرنا و کر بن کے زمانے کو یہ بتاؤں گا کہ ہم ملاد منانا بھی جانتے ہیں اور ملاد والے رسول کے نام پر اپنی کردنے کٹانی بھی جانتے ہیں بسی عظم کرنا اور ممتاز قادری اور قبل عبیر المجاہدین ہمیں بتا گئے کہ جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے اللہ رب العالمینہ میں حضور کی غلامی عطا فرمائے حضور کی وفداری نصیب فرمائے حضور کی دہلی سے کامل وابستہ کی نصیب فرمائے دورانے گفتگو انسان ہونے کے راتے اگر مجھ سے کوئی کمی ہوئی ہو کوئی غلطی ہوئی ہو یقینہ ہوئی ہوں گی کیونکہ دین کا ایک طالبی لمحونے کی حسیت سے میں ناکہ صدیل بھی ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے حقائق مان کر سمن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خواب ہو جائیں 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 گا